اللہ ماہ رحمان اور جب تراوی ختم ہوتی ہے باہر جانے لگتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا ٹھہر جائیں مردوں کو نکلنے دیں اس کے بعد جائیں چلو بھائی الحمدللہ نحمدوہ و نصلی على رسول کریم یہ بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں خواتین کے مزددوں میں آنے پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے وہ اشکال کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں جتنی بھی احتیاط کروائی جائے کچھ نہ کچھ بے احتیاطی پھر بھی ہوتی ہے اس بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو دور ہے نا یہ خلفہ راشدین کا دور نہیں ہے اس کی ماہر علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ ہے مثال کے طور پر ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کرنا ہے لیکن ایک طرف اس کو شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی رہتا ہے تو ڈاکٹر پھر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سی بیماری اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا علاج کرنا اب اس کی کسی بھی بیماری کا علاج کیا جائے گا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوں گے دوسری چیزوں کو نقصان ہوگا تو امت اس وقت اتنی بیمار ہے منحیس الاممہ کہ آپ ایک مسئلہ ٹھیک کرنے جائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے لیکن اگر آپ نے ان سائیڈ ایفیکٹ کا خیال کرتے ہوئے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا معاشرے میں اس لیے اس زمانے میں اگر آپ نے خواتین کو مسجدوں میں آنے سے روکا کہ بے پردگی کا خطرہ ہے تو آنے سے بے پردگی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تو ہوگا لیکن نہ آنے سے جو ہارٹ اٹیک ہوگا نا وہ بہت ہی خطرناک ہے وہ ایتھیس بن جائیں گی بلکل ہی مذہب سے بغاوت ہو جائے گی تو کسی بھی چیز کو ٹھیک کریں گے تو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ایک اور مثال دیکھیں بس ہم پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں ہمارے یہ جامعے تو رشید میں جب کلیت و شریعہ کا ادارہ کھولا گیا تو یونیورسٹیوں کے طلبہ کو ہم نے ایڈمیشن دیا اب یونیورسٹیوں کے محول میں اور مدرسوں کے محول میں فرق ہے یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کا استازوں کے احترام کا اس طرح تصور نہیں ہے جیسا ہمارے مدرسوں میں اب گڑبڑ یہ ہونے لگی کہ بجائے اس کے کہ یونیورسٹی کے طلبہ صحیح ہوتے ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ہمارے بھی خراب نہ ہو جائیں سمجھ رہے ہیں بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ہڑتال کر دی ہے چیزیں جو ہم نے کبھی مدرسوں میں دیکھی نہیں تھی تو ہمارے علماء یہی کہتے تھے جو سنجیدہ علماء ہیں کہ بھئی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اس کو برداشت کرنا پڑے گا اب آپ میار وہ رکھو جو صدیوں پہلے تھا اور آپ محنت کرو یونیورسٹیوں میں یہ اب آؤٹپٹ آپ کو نہیں ملے گا اب تو اس کی فکر کرو کہ یہ اسلام سے ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے انہی میں بہت سے اچھے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو بڑا کام کریں گے اور واقعی ایسا ہوا جب کل یہ تو شریعہ کا ادارہ جب وہ کھولا گیا نا تو ہمیں یاد ہے تین چار سال ہم نے جن طلبہ کو پڑھایا وہ عجیب ہی وکری قسم کے تھے سارے نہیں بہت سے اچھے بھی تھے بعض ایسے تھے کہ کھوپڑی ہماری قبول ہی نہیں کرتی تھی ان کو مثلا ہم کلاس میں آئے ہیں تو ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ٹیچر کلاس میں ہے اور طلبہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یوں کر کے وہ ایک دم طلبہ تمیز سے تو وہ بیٹھے ہوئے بعض ان میں سارے نہیں وہ بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے کہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لیٹا ہوئے وہ لیٹا ہوئے اٹھی نہیں رہا ارے بھائی تو اٹھ جا یار کیا کر رہے ہیں تو ہمارے استاذ کہتے تھے انہی میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا برداشت کر لو ان کو جیسے تیسے ہیں واقعی ایسا ہی ہوا ان کو لیٹا شریعہ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہماری اقل حیران ہوتی ہے میرے شاگردوں میں ڈاکٹر ہیں انجینئرز ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹر بھی ہیں میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر بھی ہیں جن کو عالم بنے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں جا کے کتنے میرے شاگرد ہیں جو نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں تو اگر آپ نے اس زمانے میں سائیڈ ایفیکٹ دیکھنا شروع کر دی ہے نا تو کسی کام کے نہیں رہو گے بچار آدمیوں کو لے کے بیٹھ کے بس ان پر پوری محنت کر کے ان کو آپ ولی اللہ بنا دو گے جب آپ کام کونٹیٹی کے لحاظ سے بڑھانا چاہتے ہو تو کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں ورنہ سارا بیان انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے کان صحیح کروں تو قدرت نے بنایا بھائی ٹڑا آ رہا ہے بس صحیح ہے یارب تھوڑا سا آنے دو آڑا ترشاہ آج ہم نے سورہ آل عمران شروع کی ہے سورہ بقرہ تو کل ہم ختم کر چکے تھے سورہ آل عمران شروع تو کل کی تھی بہت سے اہم مزامین سورہ بقرہ کے بھی رہ گئے اور سورہ آل عمران کے بید آج انشاءاللہ میں چیدہ چیدہ اہم اہم موضوعات پر روشنی ڈالوں گا کل تو ہم نے دعوت علیہ السلام کا پورا واقعہ نقل کر دیا تھا مجھے یہ واقعہ سنانے میں مزہ اتنا آ رہا تھا کہ پورا اسی واقعہ کو ہم نے فوکس کر دیا آپ کو پتہ نہیں سننے میں مزہ آیا کہ نہیں آیا ہمیں تو بیان کرنے میں بڑا مزہ ہے دعوت علیہ السلام نے کام ایسا خاندانی کیا جالوت کو قتل کر کے تھوڑے سے لوگ اتنی بڑی جماعت پر غالب آئے کل جو ہم نے سورہ بقرہ پڑی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات تو بیان کیے ہی کیسے اپنے پیغمبروں کو ستایا انہوں نے اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے ہمارے آئیلی قوانین بھی بیان کیے آئیلی قوانین کا مطلب کیا ہوتا ہے خاندانی مسائل فیملی لوگ آپ کو پتہ ہے نا کہ عدالت میں کچھ فوجداری قوانین ہوتے ہیں قتل کے مقدمے قتل کے کیس کچھ فیملی کے قوانین ہوتے ہیں اس کے لئے فیملی کوٹ ہوتی ہے قتل کا مقدمہ آپ اس عدالت میں لے جاؤگے جو ان مسائل کے لئے طلاق کے مسائل خلا کے مسائل یہ آپ فوجداری عدالتوں میں نہیں لے کے جاؤگے تو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں کچھ قوانین آئیلی بیان کیے کچھ فوجداری قوانین آپ اس میں قتل و غارت کے احکام کچھ عبادات کے احکام بھی بیان کیے تو میں تینوں احکام پر ہلکی ہلکی روشنی ڈال کے پھر سورہ آل عمران کی طرف آوں گا جو احکام اللہ نے عائلی قوانین جو بیان کیے ان میں سب سے اہم ترین حکم جس کی آج صبح و شام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ طلاق کے احکام ہیں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے وَبُعُوْ لَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا کہ طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے عورت مرد کی پرمیشن کے بغیر کہیں اور شادی نہیں کر سکتی بشرت ہے کہ تین طلاقیں نہ ہوں ایک حکم تو یہ بیان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت خود مختار ہے وہ جب چاہے اپنا نکاح ختم کر دے آج عدالتوں نے اس حکم کی دھجیاں بولو نہ اڑا دی اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَتُ النِّكَاح اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی جو چابی ہے نا نکاح ختم کرنے کی وہ کس کے ہاتھ میں ہے مرد کے ہاتھ میں جج کے ہاتھ میں پاکستانی کورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا ہمارے کنٹری میں اتنا مزاک اڑایا گیا ہے کہ انتہائے اور اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نئی اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی چپ ایسی چپ ایسی خاموشی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے جو یہودی مذہب میں جو چیز نہیں ہے جو عیسائی مذہب میں نہیں ہے جو صدیوں سے اسلام میں نہیں تھی وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اسلام میں داخل کر دی گئی اور کیسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش اور ہماری دینی جماعتیں بھی خاموش نکاح میں داخل ہونے کے لیے عورت کی مرضی ضروری نکاح سے نکلے گی عورت اپنی مرضی سے بولو نہیں اب اس پہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں مرد کو اتنے اختیارات کیوں دیئے اس اعتراض کا کیا جواب ہے میں ان جوابات میں ابھی نہیں جاتا یہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں ان اعتراضات کے جوابات انہیں دیے جائیں گے جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا جو غیر مسلم ہیں تو ہم ان سے تو خطاب کر ہی نہیں رہے نا انہیں تو ہم اور طرح سے سمجھائیں گے ہم تو ان کو خطاب کر رہے ہیں جو کس کو فالو کرتے ہیں اسلام کوئی بھی خاتون اٹھ کے کوٹ میں جاتی ہے شوہر پہ کیس کرتی ہے مجھے خلا چاہیے کبھی سچے الزامات ہوتے ہیں کبھی جھوٹے الزامات ہوتے ہیں لیکن کوٹ بہرحال پابند ہے اسے خلا کی ڈگری تھمانے پر شوہر اس پہ سگنیچر کرے یا نہ کرے نہ کوٹ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ عورت کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ اس کے گھر والوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کو بیان کر کے کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوا اللہ کی ان آیات کا مزاق مت بناو سمجھتے ہو خلا آج بہت سے جاہل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ اسلام کی علف کا پتہ نہ بے کا پتہ لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں میں نام نہیں لوں گا پھر ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے جنگ شروع ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عوام ان کو عالم اس لیے سمجھتی ہے کہ عوام کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس خود علم نہیں ہوتا آپ ان کے ریفرنس اور حدیث کے حوالے دیکھ کر متاثر ہوتے ہو کہ یار بڑی نالج ہے نہ آپ کو اس حدیث کا ترجمہ آتا ہے نہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم آتا ہے بعض جاہلوں نے سورہ بقرہ کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو خلا کا حق ہے اور سورہ بقرہ کی آیتیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے فِي مَا اس رقم کے بارے میں افتدت بھی جس رقم کو عورت شہر کو دے کر اپنی جان چھوڑا لے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خُلَا اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ عورت شہر کو رقم دے اور اپنی جان چھوڑا لے یہ آیت ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی خُلَا کا حق ہے یہ خوب سمجھ لیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جب چاہے شہر کو مہر واپس کر کے اپنی مردی سے جان چھوڑا لے پوری امت کا اجمع ہے کہ اس میں شہر کی رضا ضروری ہے اس کی مرضی کے بغیر وہ رقم دے کے جان نہیں چھوڑا سکتی کیوں؟ فِدیہ کا لفظ بتا رہا ہے افتدت بھی یہ فِدیہ فِدیہ جب بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور ایگریمنٹ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو خلا کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ شہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اگر وہ شہر کو مہر واپس کر کے اس سے ڈیورس کا مطالبہ کر لے تو اس مطالبہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا اور مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مہر واپس لے کے اس کو ڈیورس دے دے یا خلا کے پیپر پہ سائن کر دے اس صورت میں مرد کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مذاہب میں عورت کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا عورت مطالبہ کرے مہر واپس کرے شہر ڈیورس دے دے اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا بہت سے مذاہب میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب یہ الفی کی طرح جڑ گئے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی تو قرآن نے اس کانسیپ کو ختم کیا ہے کہ بھئی اگر اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے محبت سے تمیز سے زندگی نہیں گزار سکتے تو عورت یہ کہے کہ بھئی تم نے جو میرے اوپر خرچہ کیا تھا مہر کی صورت میں یہ اللہ کا واسطہ واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو ایسی صورت میں عورت کو مطالبے کا گناہ نہیں ملے گا شوہر جان چھوڑ دے گا اس کو بھی گناہ نہیں ملے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پیسے دے اور جج خلا کی ڈگری تھما دے یہ کسی کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ فیصلہ کرو ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں ملہد ہیں کیا ہیں آپ آج خواتین نے ایک مزاق بنا لیا اس کو بھئی میں چیخ چیخ کے تھگ گیا ہوں بول بول کے تھگ گیا ہوں ممبر سے نہ کلپ وائرل ہوتا ہے اس طرح کا نہ پتہ نہیں وہ کدھر دب جاتا ہے نہ کوئی سن رہا ہے جب مسلمہ ہوا گئے عدالت خلا لے کے نگل لیا سمجھتے ہیں پہلی بات اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں پوری امت کا اجمع ہے اور اس اجمع کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے اول خلع فی الاسلام اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ اس آیت پر نبی نے عمل کر کے دکھایا سب سے پہلے کیسے عمل کیا حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث ہے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ حوالے نمبر پیش نہیں کرتے بھائی آپ یہ حدیث گوگل پہ ڈالو نمبر آ جائے گا میں اب نمبروں میں ٹائم کیوں اپنا لگاؤں جب مجھے پوری حدیثیں ویسے ہی یاد ہیں اگر آپ کو کسی حدیث پر اشکال ہو آپ چیلنج کر دو کہ یہ مفتی صاحب نے غلط حدیث سنائی ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے آپ چیلنج تو کرو نا پھر میں پیش کروں گا جب ایک آدمی کسی پر دعویٰ کر رہا ہے اور سامنے والا اس دعویٰ کو مان لے تو پھر عدالت مانگے گی گواہ آپ انکار کرو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے تو دن بھر میں بہت سارے ٹاپک ہیں ایک چیز پر تھوڑی بات کرنی ہوتی ہم نے تو بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جمیلہ بنت ثابت آئیں عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے بی من الجمال ما ترا آپ جانتے ہیں میں کس قدر خوبصورت اور حسین عورت ہوں لیکن میرے شوہر سوری جمیلہ بنت ثابت نہیں حضرت جمیلہ تھی ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے ان کے شوہر تھے ثابت الانصاری میرے شوہر جو ثابت ہیں جب میری شادی ہوئی ان سے تو وہ قدر کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ اور پھر قسم اٹھا کے کہنے لگیں اللہ کی قسم مجھے ان کے دینداری اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں انتہائی خوبصورت عورت اور میرے شوہر سورت کے لحاظ سے مجھ سے بلکل بھی میچ نہیں کرتے بغیر دیکھے نکاح ہو گیا اب ہو گیا غلطی ہو گئی ان سے اور میں ایک دن بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اور پھر آپ نے فرمایا اکرہ الکفر فی الاسلام میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی یعنی میں ہوں مسلم مگر شوہر کے ساتھ میرا سلوک ایسا ہو جو کسی مسلمان پہ زیب نہیں کرتا یہ بات میں پسند نہیں کرتی مجھے شوہر ایسا چاہیے جس سے مجھے محبت ہو اب یہ مطالبہ معقول تھا ٹھیک ہے بھئی دیکھنا چاہیے تھا پہلے شادی سے پہلے لیکن یہ غلطی ہو گئی اب یہ تو نہیں کہ اس غلطی کو قیامت تک اب ایسے ہی اب یہاں قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اب دونوں اللہ کی حدود پر قائم بولو نہیں رہ سکتے بہت بالکل بے جوڑ نکا ہوا کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی ڈگری تھما دی ہو یہ لو بھئی ٹھیک ہے نا ان کے شوہر کو آپ نے بلایا اور ان سے فرمایا طلقہا ان کو طلاق دے دو یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور جو مہر میں تم نے باغ دیا ہے وہ باغ واپس لے لو ان صحابی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو انہوں نے طلاق دی ہے جس کی بیس پر ان کا نکاح ختم ہوئے کوٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عورت معقول عذر پیش کرتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہا عذر بھی معقول ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر دس سال کے بعد ایک عورت آکے شوہر عدالت میں کہتی میرا میاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے یہ معقول ہوگا نامعقول ہوگا یہ تو نامعقول ہے پہلی رات ہی کو وہ آگئی نبی کے پاس پہلی دفعہ دیکھا تو یہ ہو سکتا ہے نا انسان سے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے ولی بھی تھے قاضی بھی تھے جج بھی تھے تمام اختیارات تھے آپ نے خود سے طلاق نامہ جاری نہیں کیا ان کے شوہر کو کہا کہ طلاق دے دو اور پوری امت کا اجماع ہے یہ جو نبی نے ان کے شوہر کو آرڈر دیا یہ مستحب استحباب کا کتھا یہ وجوبی حکم نہیں تھا کیونکہ ڈیورس کا حق کیونکہ